مامو کانجن سے آپ کو بتاتے چلے سامس بیر کی ریپورٹ کے مطابق بچے سے مبینہ زیادتی کا مقدمہ چار روز بعد بھی درجنا ہونے پر متاثرہ بچے اور لوائکی نے شدید احتجاج کیا ہے تفصیلات کے مطابق چک 494 گافے کے رہائشی آبد حسین نے تھانا مامو کانجن میں درخواست دی کہ چودہ آگست کی عشام ایک نوجوان شکیل نے اس کے بارہ سالہ بیٹے دانش کو قبرستان کے قریب خیطوں میں لے جا کر زبردستی بدفعلی کا نشانہ بنا ڈالا مدہی درخواست آبد نے الزام لگایا کہ پولیس اس کے بیٹے سے زیادتی کا مقدمہ درج کرنا تو در کنار طبی معاینہ کے لیے اڑکت تک نہیں دیا جس کی وجہ سے اسے طبی معاینہ کے لیے مجسٹریٹ سے اجازت لینا پڑی اب میڈیکل ہو جانے کے باوجود بھی مقدمہ درج نہیں کیا جا رہا جس کے لیے وہ ڈی ایس پی کاملیہ والا کے پاس بھی گئے تھے متاثرہ بچے دانش نے شکیل کی اپنی ساتھ زبردستی زیادتی کی بات میڈیا پرسنز کو مقامی پریس کلب میں بتائی اس موقع پر اس کا والد عابد بھی ہمرا تھا جنہوں نے پولیس روئیہ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس نے ملزم کو بھی پکڑ رکھا ہے جس نے مبینہ طور پر اطراف جرم بھی کر لیا مگر اس کے خلاف مقدمہ درج نہیں کر رہی اور جب تک مقدمہ درج نہیں ہوتا تب تک سویہ بڈی این اے کے لیے فرانزک لگ بارٹری میں بجوائی ہی نہیں جا سکتے پولیس کے اس تاخیری حربے سے میڈیکل ریپورٹ پر اثر پڑ سکتا ہے ایس چورائی آصف کے مطابق معاملہ وشکوک ہے کسی بے گناہ کے خلاف مقدمہ درج نہیں کرنا چاہتا ملزم شکیل کی طرف سے اطراف جرم کی بات منگڑت ہے مان لیکن ان کو آئیری کر رہے ہیں اگر وقوع میں صداقت ثابت ہو گئی تو ملزم کو ضرور کیفرے کردار تک پہنچانے کے لیے چلاند کریں گے تبو معاینہ کرنے والے ڈاکٹر نے رابطے پر بتایا کہ لوکل معاینہ کر لیا گیا ہے تاہم حتمی ریپورٹ فرانزک لیبارٹری کی ہی ہوگی میں ہمارتانے شہر میں چاہتا ہوں گا میں کل دو تین چار دن ہو گیا کہ میں گیا سی اپنے پاہتے ان سے دور مگے میں گیرے ہی سی ان نے کیا کہ مکی گرمیہ پر سارو بیو پیار دیت گئے میں گیا سی تے ان نے کیا کہ کہ ان کے کتے مکیہ نے اپلا کیا ہے میں گیا مورو نے میں نہ دبا دستے کیتی دبا دستیوں میں میں نہ کیتی مورو نے میں کتے شکیل شکیل یہ طرح پیو نال مجھے تو سے سانسو کی مسئلہ